السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مردبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں وارس اپ کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں گندے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں تو آپ کوئی دعا یا کوئی ایسا وظیفہ بتا لیجئے جس سے کہ ذہن میں گندے خیالات نہیں آئیں تو لیجئے میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں یہ بہت ہی آسان کام ہے آپ کے لئے آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں گندے خیالات نہیں آئیں گے آپ کا ذہن گندی سوچوں سے بلکل پاک ہو جائے گا تو لیجئے آپ سمجھئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جس کتاب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا نام ہے طبع نبوی وضو سے متعدد امراض کا علاج وضو کا مطلب صرف جسمانی پاکیزگی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی بھی ہے ہمارے شعبائی روحانیت میں مشاہدہ کیا ہے کہ جن خواتین یا جن مرد حضرات نے باوضو رہنے کی پاوندی کی ہے وہ ذہنی پراغندگی سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ کے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں گندی سوچے آپ کی ذہن میں پیدا ہوتی ہیں تو آپ باوضو رہنے کی عادت ڈال لیجئے سب سے آسان سب سے بہتر وظیفہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ اس کو وظیفہ سمجھئے دعا سمجھئے بہرحال آپ باوضو رہنے کی عادت ڈال لیجئے جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں تو آپ کے لئے یہ اتنا فائدہ من ثابت ہوگا کہ آپ جو ذہنی گندے خیالات سے پریشان تھے وہ آپ کے ذہن میں اب نہیں آئیں گے آپ کے ذہن میں گندے خیالات بلکل نہیں آئیں گے آپ باوضو رہنے کی عادت ڈال لیجئے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آئے اپنے ہاتھوں سے غلطی کرنے کی وجہ سے نفس آپ کا کمزور ہے منی آپ کی پتی ہے نسو میں ڈھیلہ پند تناؤ کم اچھا نہیں ہوتی ہے نسے بالکل کمزور ہو چکی ہیں ادھات یہ احتلام کی بیماری ہے یا آپ اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں عورتوں کو سفید پانی کی ادھات کی بیماری ہے تو آپ اس سے سمپر کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر میرا آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرام